بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ مہدوان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرورام خاص بات ناظرین عمران خان اور ان کی جماعت تیریک انصاف کسی صورت میں ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہے ناظرین ناظرین اب انہوں نے باقیدہ جلسے جلوسوں کا اعلان کر دیا ہے عمران خان انصاف کا اکینہ ہے کہ بدھ سے میں باقیدہ جلسہ کروں گا بدھ کے دن پشاور کے اندر پشاور سے وہ اپنی مہین شروع کر رہے ہیں الیکشن کی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے رابطہ کروں گا اپنے پاکستانی عوام سے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے رابطہ کر کے اور جو ہے ان کو بتاؤں گا کہ کیا نا میں کس سازش کے تیر مجھے نکالا گیا ہے ناظرین انہوں نے اپنی باقیدہ مہین جلسے جلوس شروع کر دی ہے بدھ کے دن پہلا جلسہ پشاور کے اندر اور دوسرا جلسہ انہوں نے رکھا ہے کراچی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میری کال پر لاکھوں لوگ امڈ آئے ہیں پورے پاکستان میں بلکہ پر دنیا میں لوگوں نے اتجاد کیا ہے اسی طرح سے مجھے امید ہے اور بلکہ یقین ہے کہ انہوں نے بودھ کا اور بہت بہت بودھ کا دن جو بودھ کے دن جو پشاور میں جلسہ ہوگا بہت بڑا اور تاریخی ہوگا اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے اندر جلسہ ہوگا اس طرح کراچی کے لوگوں نے مجھے محبت اور پیار دیا ہے جس طرح سے انہوں نے میرے حق میں مظاہرے کی ہیں تو اسی طرح سے جیسے ہمیں شرکر کر کے وہ اس ثابت کر رہیں گے کہ وہ تمام کے تمام تیریک انصاف سے اور باکستان سے اور عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ وزیراعظم بنے تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ تیریک انصاف اس میں کان تک کامیاب ہوتی ہے عمران خان کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرح مدوجہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ناظرین جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کر دیں میرے چینل کا نام ہے وکن نیوز ناظرین نہ صرف سبسکرائب کریں ملکہ کمنٹ کریں شیئر کریں ایک بار وزیٹ ضرور کریں فہت بہت شکریہ